تلال صاحب جس کے پاس بندوقیں اور نوٹ زیادہ ہونا جی تو اس سے آپ قبضہ نہیں چھڑا سکتے پاکستان کا قانون یہی کہتا ہے کیونکہ قانون پر عمل تو ہم نے کرنا نہیں وہ چار پیسے کھلاتا ہے اور بندوقوں والے چار ساتھ رکھتا ہے تو بس اس کا کام چل جاتا ہے دیکھیں ملک صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے مجھے یہ بنائے کون سے بنیادی ری فارمز یہ لے آئے ہیں اس وقت تک جس کی وجہ سے یہ قبضے ختم ہو جائیں گے کوئی ایک بتانے وہ بالکل نہیں ہے صرف بیان بازی اور دوسری بات دیکھیں عمران خان صاحب کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جو لوگ اس طرح کے مافیاز ہوتے ہیں وہ جلسے کرواتے ہیں آپ چینی میں دیکھ لیں کس نے پیسے کمائے کون سپانسر پی ٹی آئی کو کرتا تھا کون جہاز دیتا تھا کس کی جیب میں ہاتھ تھا میں آپ کو کون کیبنٹ کے منسٹرز ابھی تک بیٹھے ہوئے دیکھیں نا یہ ان کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ضرور ہے اور باقی نہیں قبضہ میں میں ایک بات علی محمد کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ میرا بھائی ہے اور میں یہ آن ائر آپ کو ملک صاحب گواہ بنا کر قوم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں گوہر نفیس کے بنائے ہوئے پچاس کیس قرآن پاک پہ میں رکھ دیتا ہوں لیکن آپ اس کا نام آنیا ہے رونہ ہو اس کا نام آنیا ہے ایک افیسر کا نام آپ کو ایسے لینا نہیں چاہیے آپ اس کے خلاف جا کے عدالت میں دخواست دیتے ہیں تو زیادہ بناسب ہے پروگرام میں نہیں نام لینا چاہیے مجھے یہ بتائیں نہیں نہیں یہ تو چاہتے ہی ہے کہ ہم عدالتوں میں رولتے رہے ہم بے گناہوں کو کیوں عدالتوں میں بچاتے ہیں سن تو لیا کرے نا ہر چیز کو ہم نے سپرفیشل ڈیبیٹ کا ایسا بنا دیا ہے قوم کے اوپر یہ کچھ پڑتا ہی نہیں ہے